جب آپ نیشنل ہائیوے پر سفر کرتے ہوئے قاضی احمد نواب ولی محمد یا دولت پور پہنچتے ہیں تو ان تینوں شہروں سے لنک روڈ صدیوں پرانے اسٹوپا میر رکن پہنچتے ہیں اگر آپ کراچی حیدراباد نواب شاہ یا سانگڑ سے آ رہے ہیں تو آپ کو قاضی احمد شہر کے شمال میں ستائیس کلومیٹر نواب ولی محمد سے بارہ کلومیٹر اور دولت پور شہر کے چنوب مشرق میں آپ کو ساٹھ فٹ اونچہ ایک بت مت کا اسٹوپا نظر آئے گا محقق اور دانشوروں کے مطابق دوسری چھٹی اور گیارویں صدی تک تعمیر کیا گیا ہوگا یہ اسٹوپا بدھ مذہب کے ماننے والوں نے تعمیر کیا تھا اس تھلمی رکن کے مقام پر ایک بہت بڑی آبادی بدھ مذہب کے ماننے والوں کی تھی اس اسٹوپا اور آس پاس کے گھروں کی خدائی سے کوتم پدھ کے بارے میں ملنے والی مرتیوں اور ان کی پیداش کے بارے میں ملنے والی معلومات اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسری صدی سے گیاروی صدی تک فعل رہا ہوگا میں سمجھتا ہوں سندھ میں مہنجو درو بھی ہیں بہت سے ہیریٹیج ہیں ہمارے آثار قدیمہ ہے بہت ساری لیکن یہ بہت ہی عظیم ہے یہاں پر سندھ گورمنٹ کو جو ہے دلچسپی لینی چاہیے اس میں اور یہاں پارکس وغیرہ بنائے بہت سی اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے آس پاس میں آپ کو بہت سا سپیس ملتا ہے پارکس بنانے کے لئے روڈ بہت اچھا بن رہا ہے کارپیٹ ہو گیا ہے اور کام بھی ہو رہا ہے لیکن مزید یہاں پر اگر سنگے مرمر نہیں تو پارکس لگا دی جائے گرینری کر دی جائے تو وہ بھی بڑا اچھا لگا گیا اس اسٹوپا کے آس پاس سینکہ اینٹوں سے بنی ہوئی کئی پکی کچھی اینٹوں کی بنی ہوئی امارات اور گھر تھے یہ ایک خوشحال شہر تھا جہاں پر ہندو بنیے کاروبار کے لئے آتے تھے بدھ مت کے پیروکار جنہوں نے سر منڈوائے ہوتے تھے ہاتھ میں موٹی اگربتیاں اور بڑے منکوں والی تصویحیں لے کر گوتم بودھ کی رکھی ہوئی بڑی مورتی کی پوجا اور پرستش کیا کرتے تھے اس اسٹوپا کے گمبت نماشت پر ہزاروں کی تعداد میں گوتم بودھ کی چھوٹی بڑی مورتیاں رکھی ہوئی تھیں بودھ مت پانچویں صدی سے قبل مسیح آج تک چلا آ رہا ہے مگدہ جو اب صوبہ بہار کا حصہ ہے یہاں سے پھیلا تھا اور سندھ تک پہنچا تھا بودھ مذہب قدیم درین ہے سندھ میں ایک برہمن خاندان نے بودھ مت کو فروغ دیا قدیم زمانے میں بودھ مذہب کے بیروکار غتم بودھ کی مورتیاں پتروں پر بنا کر یا پہاڑیوں اونچے مینار یا چھوٹیوں پر مورتیاں رکھ کر پرستش کیا کرتے تھے اس اسٹوپا پر بھی چھوٹی پر بنے گمبت کے آس پاس مورتیں سجی ہوئی تھیں یہ تاہی میر رکن تھل سجی ہوگی دوا اس کے اوپر سیڑھی بھی تھی وہ بھرسات کے وجہ سے سیڑھی اس کی نکل چکی ہے سیڑھی کون سی تھی مطلب گولائی پہ ہوتی تھی مطلب اینٹوں کی بنی ہوئی تھی اینٹوں کے بنی ہوئی تھی اینٹ بہت بڑی تھی اس کے وجہ سے یہ بھرسات پڑی اس میں چلا جا اور ابھی تھوڑا سا کام ہو رہا ہے اس میں یہ ہمارے کو معلوم ہے اور کیا بتاتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے کیا اس کے بارے میں بتاتے ہیں یہ بہت اوپر تھا یا نیچے آ گیا ہے بھرساتوں میں اس کا مطلب اس کے جو ہم دیکھ رہے سے اوپر بھی گر چکا ہوگا گر چکا ہے یہ بہت اچھا تھا ابھی اس میں تھوڑا سا کام چل رہا ہے ہے سستی سے اس جگہ بہت بڑا جنگل تھا لوگ پوچھا کے لیے جنگلوں میں نکل جاتے تھے اور یہاں پر اس بنے ہوئے اسٹوپا پر گوتم بودھ کی رکھی مورتیوں کی زیارت کے لیے راہب اور مذہبی بیشوا پیروکار آیا کرتے تھے خیال ہے کہ اس اسٹوپا کے گمبت پر گوتم بودھ کا بہت بڑا مجسمہ تھا جو بعد میں گر گیا ہوگا اس اسٹوپا کے آس پاس چاروں طرف کا میدان پر سکون میدان کہلاتا تھا اس اسٹوپا کا منفرد تعمیراتی انداز شاندار تھا اس پر مقدس بدھی عشیہ رکھی ہوئی تھی اور بودھ متگی مورتیوں کی نماش ہوتی تھی حیرت پن ہے یہ یہاں پر جب آپ یا تو دولت پور سے کازی احمد سے یا نوا ولی محمد سے کہیں سے بھی آپ آتے ہیں تو روٹ جال بچھا ہوا ہے رمضان راہو کا گاؤں ہے وہاں سے بھی سڑک آتی ہے زک زک سڑک ہے لیکن بہت ہی میں سمجھتا ہوں ہیریٹیج سندھ کے حوالے سے میں بہت گھوما ہوں مجھے بہت متاثر کیا ہے اس نے کہ اس علاقے میں تحقیق ہونی چاہیے یہ اسٹوپا ہے بودھا کا یہ یہاں پر کون آباد تھے بڑا عالی شان جو انہوں نے بنایا ہے اسٹوپا یہاں پر عبادت کرتے تھے بودھ مذہب کے لوگ تو اس کا ہونا چاہیے تحقیق مزید تحقیق ہونی چاہیے اسٹوپا پر بودھ مذہب کے مختلف حکمرانوں نے بھی اس کے فن تعمیر پر اپنے نشانات چھوڑے ہیں یہ شہر اب تو تواہ و برباد ہو چکا ہے کہیں کہیں پکی انٹوں کا ملبہ نظر آتا ہے اب اس کے آس پاس گاؤں آباد ہو گئے ہیں اور کھیتی باری کی وجہ سے تمام نشانات مٹ گئے ہیں اگر اس جگہ کوئی نشانی بجی ہے تو یہ مینار ہے اس اسٹوپا کا نام تو کسی کو معلوم نہیں مگر تھل می رکن سے دولت پور جو ایک ہندو بنی ہے دولت رام کے نام سے آباد ہوا تھا یہاں پر بھی اسٹوپا کنشانامی پہلی صدی میں تعمیر ہوا تھا جسے انگریزوں نے ریلوے لائن کی پٹھڑی بچھاتے وقت اجھاڑ کر رکھ دیا تھا اور اس کی انٹر ریلوے لائن کے ساتھ بچھائی گئی سڑک میں استعمال کی گئی جس سے اسٹوپا کی حییت ہی بدل گئی اس اسٹوپا کو پریسگیر میں مرکزی حیثیت حاصل تھی اس اسٹوپا پر گوتم پتھ کی پیداش کی رکھی ہوئی سیکڑوں مرتوں کی پوجہ اور پرستیش کے لیے پودمت کے مذہبی رینما دور دراز کا سفر کر کے یہاں مہنچتے تھے اور اس اسٹوپا جس کو تھل کہا جاتا ہے ایک سیڑھی بھی بنی ہوئی تھی جس پر چڑھ کر پودمت کے پیشوا اپنی عقیدت مندوں اور ماننے والوں کو زیارت کرایا کرتے تھے یہ ساٹھ فٹ اس کی انچہی ہے اور دولت پور سے قاضی عمد سے آپ آئیں گے تو اکیس کلومیٹر آپ کو اندر آنا پڑے گا ہائیوے سے نیشنل ہائیوے سے اکیس کلومیٹر آپ اندر آئیں گے زگزگ جو ہے سڑک ہے تقریباً آدھا کلومیٹر سے بھی کم تھوڑی سڑک ٹوٹی ہوئی اور یہ گیارویں صدی میں بنایا گیا تھا بداس کا یہاں پر عبادت کرتے تھے بدمذہب کے لوگ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر آباد تھے آثار بھی نظر آ رہا ہیں پرانے گاؤں کے وہاں پر انٹیں تو یہاں پر کہتے ہیں کہ بدمذہب کے لوگ بڑی تعداد میں آباد تھے پھر یہ لوگ کمیونیٹی کے لوگ گیارویں صدی میں جب یہ بنا تو وہ یہاں پر آ کر اپنی عبادت کیا کرتے تھے کہتے ہیں کہ ابھی تو ٹوٹ فوٹ گیا ہے لیکن جب شروع میں اسے دیکھا جاتا تیس سال پہلے چالیس سال پہلے تو یہ بہت عظیم شان تھل تھا اس کو تھل کہتے ہیں یہاں کے لوگ جب بھی اس طریقے کی کوئی چیز بنی ہوتی ہے تو ہمارے مقامی زبان میں تھل کہتے ہیں تھلہ کہتے ہیں جیسے تھوڑا اوپر بنا ہوتا ہے تھلہ کہتے ہیں اور زیادہ اوپر ہو تو اس کو تھل کہتے ہیں تو تھل میر رکن میں یہ ہریٹیج ہے یقیناً آپ جب یہاں پر آئیں گے تو خوش ہو کے جائیں گے کیونکہ اس حوالے سے کہ سندھ ہریٹیج کے حوالے سے تاریخ کے حوالے سے بہت رچ ہے شاہوکار ہے اس طرح کے چاروں طرف بدمذ کے ماننے والوں کی بھیڑ لگی ہوتی تھی تھل میر رکن کی چھت گمبت نمہ ہے اس میں استعمال ہونے والی پکی سنگ کا ایٹیں کچھی پکی دونوں استعمال کی گئی ہیں اور گارے سے تعمیر کی گئی ہیں اس کی ایٹیں بدمت کے حکمرانوں نے بنوائیں اس تھل کی تاریخی طور پر مرکزی حیثیت رہی ہے اور کئی صدیوں تک یہ بدمذہب کے لوگوں کی پوجا اور پرستش کا گھر رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ دولت پور سے آئیں گے تو پندرہ کلومیٹر آپ کو آنا پڑے گا اور اگر آپ تازی محس سے آتے ہیں تو اکیس سے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے بتا جاتا ہے کہ کسی دور میں یہ بدست جو مذہب ہے اس کا یہ مرکز رہا ہوگا یہ علاقہ مرکز رہا ہوگا کیونکہ یہاں پر بہت سی گھوتم بھد کی جو ہیں مورتیاں نکلی ہیں وصوب کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر بہت سی مورتیں نکلی ہیں اور یہ مرکز رہا ہوگا بدمذہب کا یہاں پر لوگ آتے ہوں گے اور یہ عظیم الشان اس دور میں اس دور کے حوالے سے اگر ہم سوچیں گے یہ چیز بنی ہوئی ہے تو واقعی یہ بہت بڑا مرکز تھا بدمذہب کا امیر رکن کا علاقہ کہلاتا ہے تھل میں اور یہ دیکھیں آپ جس چوبہ بنا ہوا ہے بہت ہی عظیم اور عالی شان ہے بدھ کے شاگردوں نے مذہب کی تبلیغ کی یہ مذہب پہلے گنگا وادی تک محدود تھا اور پھر سندھ میں پہنچا ایک چھوٹا سا گمبت نمہ یہ سٹوپا ہے گمبت بنا ہوا ہے چھوٹا سا اب یہاں سے دور سے نظر آ رہا ہے یہ جیسے کہوں کوئی تھل ہی تھل بنا ہوا ہے نہیں تھل کے اوپر جو گمبت بنا ہوا ہے سنی ہوئی باتیں یہی ہیں خاص طور پر ہندو گوتم بودھ کے پیروکار ہونے لگے گوتم بودھ کے چیلے یہاں پر صبح صویرے چھت پر چھڑ کر پری کال دیتے تھے اور لوگوں کا آپ میلا لگ جاتا تھا چند سالوں میں یہ مذہب سندھ سندھ اور خاص طور پر تھل میر رکن میں تیزی سے پھیل گیا جو میر رکن کا تھل ہے جو بودھسٹ کا ہے گوتم بودھ کی بہت سی مورتی ہے یہاں سے ملی تو میں نے جیسے بتایا تھا کہ اس کی اونچہی ساٹھ فٹ ہے اور اوپر اگر دور سے دیکھیں گے تو ایک چھوٹا سا گمبت نمہ ایک اور جو ہے یہاں پر بنا ہوا ہے تھل بنا ہوا ہے جس کو یہ کہتے ہیں تو گمبت نمہ جو چھتری بنی ہوئی ہے اوپر تو کچھ لوگوں کہنا ہے کہ یہاں پر لوگ چڑ جاتے تھے جو بڑے آتے تھے جیسے مرشد ان کے ہوتے ہیں جیسے پیر ان کے ہوتے ہیں جس طرح ہمارے مرشد پیر ہیں اسی طرح ان کے جو تھے مذہبی جن کو یہ مانتے تھے عقیدہ تھا ان کا وہ اوپر چڑ جاتے تھے تو وہاں سے وہ زیارت کراتے تھے اپنی تو بہت سے لوگ یہاں جمع ہو جاتے تھے اس حوالے سے کہ بودھا مذہب کا کہتے ہیں کہ یہ بڑا مرکز رہا ہوگا اب میں نے یہ سارا دیکھا انٹیں گری ہوئی ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر بہت بڑے بنگلے بنے ہوں گے لوگ رہ رہے ہیں ہمارے حوالے سے جیسے آج کل ہم بنگلوں میں رہتے ہیں تو بہت بڑی یہ جو ہے تاریخی چیز ہے ہریٹیچ ہے اور اس کی اس کی تحقیق ہونی چاہیے تو وہ جنگلیں جو انہوں نے لگائے تھے وہ بھی گر رہے ہیں یا کوئی اکھاڑ کے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے اکھڑ چکے ہیں کچھ گر گئے ہیں تو اس پر دھیان دینا چاہیے آرسارے قدیمہ کے ماہرین کو خدا ہی کے دوران گودم بھرد کی جو مورتیاں ملی ہیں قدیم ترین عبادتگاہ کی باقیات ہیں جو نیپال میں لمبئی کے مقام پر مایہ دیوی مندر سے مشاہبت رکھتی ہیں جو چھٹی صدی کی دریافت ہیں اس مقام پر اس اسٹوپا پر ہر سال بودھ مد کے پیروکار زیارت کے لیے آیا کرتے تھے یہ اسٹوپا بودھوں کی قدیم ترین اسٹوپا میں شمار ہوتا ہے آپ یقین کریں میں نے بہت سے سنجھ میں آثارے قدیمہ دیکھیں لیکن پکچرس میں یا ویڈیوز میں دیکھنے کہ اب دیکھیں گے لیکن اتنا پرکشش نظر نہیں آئے گا جتنا آپ وہاں نزدیک آ کر اس کو دیکھیں گے تو کمال کی عالی شان چیز ہے ہمارا ہیریٹیج ہے سنکہ ہیریٹیج ہے ہمیں فخر کرنا چاہیے اس ہیریٹیج پر اور اس طرح دھیان دینا چاہیے لوگ آئیں تحقیق کریں بودھ مت کے پانی مہتمہ گوتم بودھ نیپال کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے بودھا نے سچائی اور حلال روزی کمانے کے لیے یہ تعلیم دی بودھ مت کی عبادت گاہ کو پگوٹا کہا جاتا ہے بودھ مت دنیا کا چوتھا بڑا مذہب ہے سندھ امن و آجتی چین سکون کی سرزمین ہے مختلف مذہب کے لوگ یہاں پر سکون کے لیے آتے تھے اور اپنے مذہب کا پرچار کرتے تھے سدھیوں پہلے بودھ راہب کے پیروکار بھی آئے تھے جس کے سبب یہاں بودھ مذہب کو فروق حاصل ہوا اور سندھ کے مختلف مقامات پر عبادت گاہیں اور اسٹوپا تعمیر ہوئے ان میں میر رکن کا یہ اسٹوپا بھی شامل ہے یہ اسٹوپا جو مینار کی طرح دکھتا ہے چوٹی کی طرف اس کی چوڑائی کم ہوتی جاتی ہے اس اسٹوپا کی دس فٹ کے فاصلے پر اینٹیں باہر نکال کر گیلیری نمام پہنیاں بنائی گئی ہیں اینٹیں ٹوٹ گئی ہیں نشانات باقی رہ گئے ہیں جبکہ اوپری منزلوں کی اینٹیں اب بھی سلامت ہیں آساری قدیمہ کے ماہر ہینری قزنس نے اپنی ریپورٹ میں لکھا تھا اس کو اینٹوں اور گارے سے بنایا گیا ہے یہ ہزاروں سال پرانا اسٹوپا ہے اس اسٹوپا سے مختلف زیورات مرتیاں مٹی سے بنا ہوا ہاتھی کا مجسمہ ایک مرتی میں عورت کے زانوں پر بیٹھے ہوئے بچے کی تصویر کندہ ہے اس علاقے میں گھروں سے بھی خدای سے مرتیاں ملی ہیں اس سے انتازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر بدھ مذہب کے ماننے والوں کی بڑی تعداد آباد تھی اس کو یہی پتہ ہوگا کہ یہ کس طرح زیادہ ہوتی تھی کیونکہ وہ لوگ مر گئے دوسرے جو نیچے ان کے نیالیج نہیں ہے جو ہم نے سنا یہ پڑے ہمارے کہتے تھے یہاں پہ کوئی آبادی ہوتی تھی بنے رہتے تھے پھر ان کے اوپر چڑھ کے یہاں پہ اعلان کرتے کیونکہ لاؤڈ سٹی کر اس وقت نہیں تھا کوئی چیز نہیں ہوتی تھی کوئی چیز بلانے کے لیے کوئی وہاں کہ کٹھے ہو یہ کام ہے پھر ایک آل ہوتی تھی جیسے ہم آزان دیتے ہیں جیسے گھنٹی بچتی بیل بچتے یا پھر کوئی ایسی چیز ہوتی تھی تو نیچے وہ اعلان کرتے تھے وہ لوگ آ جاتے تھے پھر وہ کوئی سب سی پیچی یا کوئی ایسی میٹنگ ہوئی تو اس کے لیے اس پر چڑھ کے یہ اعلان کرتے تھے تو ہم نے بڑوں سے یہی سنا تھا اچھا کہتے ہیں کہ ان کے جو مذہبی رہنماں تھے وہ جیسے ہمارے مرشد ہوتے ہیں جیارت کراتے ہیں وہ جیارت کراتے تھے یہ بات صحیح ہے سر ہم نے سنا نہیں ہے لیکن ہو سکتا یہ بھی ہو لیکن یہ تو پیر پگاڑا وہاں کرواتا تھا یہاں پہ ایسا کوئی مرشد کیونکہ اس وقت یہ مذہب بنیے تھے یہ انہوں نے بنایا تھا یہ انہوں نے بنایا تھا یہ ان کا بنا ہوا ہے یہاں کے مسلمان یا پاکستان بننے سے اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہاں پر سیڈی بھی بنی ہوئی تھی ہیٹوں کی جو گر گئی بعد میں وہ بعد میں اچھا اچھا تو مطلب یہ اس کا ایک تاریخی اچھا اس کے آس پاس میں میں نے دیکھا کہ بہت سی اینٹیں گری ہوئی پڑی ہوئی تھی تو یہاں شہر آباد تھا کیا شہر آباد تھا یہ آپ قبرستان دیکھو تو ان سے اندازہ لگا ہے کہ یہاں پر اس میں شہر آباد تھا جو کہ بعد میں وہ ختم ہو گیا مطلب گوتم بودھ کو ماننے والے لوگ رہتے تھے وہ ہمارے بڑے بہتے تھے کہ وہ ہی تھے ان کا آبادی تھی کیونکہ یہاں پہ جیسے دولت پر میں دولت آرام رہتا تھا دعبابی بھی جاؤ گے تو وہ بلڈنگ پرانے ان پر نام ہندووں کو لکے ہوئے اسی طرح یہ بھی ان کا بڑا درگاؤں تالے کر وہ باد میں ختم ہو گیا اچھا جی